دوبارہ سے ہم فیچر ایکسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم نے دو فیچر ایکسٹرکٹر پڑھنے ہمیں اسی جری ایک کا نام ہے HOG Histogram of Orientation اور دوسرا جو فیچر ایکسٹرکشن کا الگوریتو ہم پڑھیں گے نا وہ لرننگ بیس ہے اس کا نام ہے Auto Encoder ٹھیک ہے اور آج انشاءاللہ میں Auto Encoder کی اپلیکشن بھی آپ کو بتاؤں گا اور میں چاہوں گا آپ ان اپلیکشن کو لے کے یا انہی پرابلم کو لے کے as a course project اسے آپ دکھا سکتے ہیں اسے evaluate کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بات ہوئیے اچھا اب درہا HOG کی پہلے بات کر لیتے ہیں اچھا جی Histogram of Oriented Gradients for Human Detection یہ بیسیگلی ایک پیپر تھا CVPR جو کانفرنس ہے اس کے اندر 2005 کے اندر بیسیگلی انہیں ریسرچر نے ایک ایسا الگوزم جو ہے introduce کروایا جس کو use کر کے انہوں نے feature extract کیے کسی بھی image سے اور یہ identify کیا کہ کوئی بھی image ہے اس کے اندر کوئی person ہے کے نہیں چیئے تو اب HOG کیا ہے بیسیگلی Histogram of Oriented Gradients کیا ہے بیسیگلی آج ہم اس کی پہلے بات کرتے ہیں اور پھر اگلی بات class کے اندر انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے کہ ان feature کو use کر کے کیسے ہم classification کی problem کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے new network کی پہلے بات کی بھی ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ ہم ہارے پاس ایک image ہے اسے ہم نے just feature خود نکال لیں by using any technique like shift feature extractor use کیا یا ہم نے HOG use کیا یا auto decoder use کیا اس کے بعد پھر ہم کیسے کسی بھی classical machine learning algorithm کو use کریں اور اپنی problem کو solve کریں for example classification کرنی چاہ رہے ہیں آپ کسی بھی image کے context میں تو آپ اس image کے feature نکال لیں اور feature جو ہے as a input دیں آپ نے classifier کو for example just regression algorithm ہے آپ کا یا SVM ہے ٹھیک ہے اور پھر دیکھیں result کیسے آتے ہیں تو ابھی ہم feature کی بات کریں last class سے اندر بھی آج ہم دوبارہ سے اسی بات کو کریں گے HOG کے context میں اچھا جی اب میں اس algorithm کو اس کے جو steps ہیں انہوں نے highlight کرتا ہوں then انشاءاللہ ہو سو کیسے آپ نے use کرنا آپ نے سمجھ آ جائے گی اچھا اس افتے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی location کے اندر یہ میرا for example image ہے آپ اس کے اندر اس کو use کرتے ہوئے بڑی اتوی جسس بات کو درہ میں تھوڑا سا relate کرنا چاہوں گا previous algorithm کے ساتھ دیکھیں ہم نے بات کی تھی corner traction کی corner کو ہم نے کہا یہ ہماری image کے key points ہیں اس کے بعد اور ہم نے یہ بات بھی کی key points بڑے ہی important کچھ application کے اندر ان key points کی بنیاد پہ آپ بڑے useful task perform کر سکتے ہیں جس میں نے ایک example آپ کو دیتی کچھ لیکچر پہلے activity recognition کے context میں پھر person ہے وہ walk کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو اگر آپ کسی image just key points نکال لیں یا landmarks نکال لیں human body کے landmarks نکال لیں اور جس ان کو visualize کر کے آپ یہ identify کر سکتے ہیں کوئی person walk کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو key points بڑے ہی important instead کہ آپ پورا image کو consider جائیں ٹھیک ہے تو کس طرح سے آپ کا data compress ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی image کے اوپر سے just key points کو نکال لیتے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگرے lecture کے اندر یعنی کہ یہ key points کی بات ہو اس کے بعد ہم نے صرف feature acceptor اس کی ہم نے بات کی تو ہم نے کہا یہ ہمیں دو طرح کی information دیتا ہے صرف key points identify کر نہیں دیتا بلکہ additional information اور پروائیڈ کر دیتا ہے کیا information ہے کہ key points آپ identify کر دیتا ہوں اور اس کے اردگرد کا ریجن ہے اس کو می describe کر دیتا کہ اس کے اندر کس طرح کی gradient ہیں اس کے اندر کی طرح کی orientation ہے ایک change کس طرف زیادہ ہے تو وہ ہمیں define کر دیتا ہے اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم HOG feature structure بات کرنے لگے ہیں یہ بسیلے میں کیا بتائے گا ہر pixel corresponding وہ ایک region کو describe کر دے یعنی کہنے کا مطلب یہ corner detect نہیں کرتا یا key point detect نہیں کرتا یہ جسے کیا کرتا ہے ہر pixel کے corresponding feature ہے وہ describe پر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہے ہمارا feature instructor چیچھ ہے یعنی کوئی بھی region جیسے ابھی میں example کے طور پر آپ کو شکر کر کہ یہ میرا پاس ایک image ہے اس کے image کے اندر کوئی میری pixel ہے جیسے میں کہوں pixel image کے اندر ہے جو اس والی location پر ہے آئی کاما جے پر اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس pixel کے neighborhood کے جو region اسے میں describe کر کہ اس کے اندر gradients کیسی gradient magnitude کیسی ہیں اور اس کے اندر جو change ہو رہا ہے magnitude کا چھیک ہے جو change ہو رہی ہے وہ کس direction کے اندر ہے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جو ایچیز ہے کسی بھی image بڑے ہی important information ہمیں دے رہی ہوتی تو یہاں اس کی extension ہے بیسی نہیں کہ change میں x کی direction دیکھ دوں تو مجھے x direction کے اندر gradient compute کروں in horizontal direction وہ مجھے horizontal direction کے اندر فائنڈ کرتا ہے تو وہ مجھے vertical direction کے اندر change رہی کر دیتا ہے ان دونوں value کو میں سامق کروں اور square رون دی میں مجھے فائنڈ دے دیتی ہے جہاں پہ جو edges کی ہیں وہ strength ہو جی نظر آنی شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے میں ان strength کی orientation دیکھنا چاہوں changes کی intensity variation کو میں variation دیکھنا چاہ رہا ہوں تو orientation کو میں use کر رہا ہوں یاد ہے میں پیشنے lecture کے اندر بات کر رہا تھا میرے پاس ایک image بنا سکتا ہوں جس کے اندر میرے پاس ہر pixel کی magnitude پڑی ہے gradient magnitude پڑی ہے اور again چوتھا ایک اور image بنا سکتا ہوں جہاں اسی input image کے corresponding ہر pixel کے اندر جو کی change ہے وہ information بھی رکھوا سکتا gradient vector ہر pixel کا یہی جو ساری کی ہیں انہی باتوں کو ہم یہاں پہ یوز کرنے ہے اس pixel کے لئے یہ میں نے ایک pixel select کی ہے اس کو describe کرنے لگا ہوں اس کے جو neighborhood ریج وہ کیسا ہے اس کے اندر جو magnitude ہیں وہ کتنی ہیں اور کس direction کے اندر جو magnitude ہے زیادہ change ہو رہی ہے تو وہ ہمیں جو change کی information ہے وہ بتا دے گی کہ اس سے بننے والا جو میں اس کا sketch image بناؤں گا وہ مجھے بتا دے گا کہ یہاں پر person ہے یہ میں بات کیا کروں جب میں اچھو جی کمپلیٹ کروں گا تو میں آپ example شور کروں گا دیکھیں سب سے پہلے step کیا کرنا سب سے پہلے آپ نے کوئی pixel select کرنی جیسے ہم نے کوئی select دی ہے اس کے بعد اگلا step اب آپ نے اس pixel کے corresponding یہ آپ کی pixel تھی اب آپ نے اس pixel کے corresponding ایک block define کر جرلی لوگ square block define کر رہے ہوتے اچھا جی اس کا size جو ہے سرچر نے اپنے پیپر دیفائن کیا وہ ہی میں کرنے لے داؤ اس کا size رکھا 16 by 16 region step number پہلا یہ ہے کہ ایک block define کریں اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ جو block ہے اسے 4 parts کے اندر divide کر اس کے سب block بنا دیں سب region بنا دیں اب یہ جو میں چار blocks میں آئے نا بتا سکتے شابش یہ جو میں چار blocks میں کہوں equal size کے ہیں بتا سکتے ہر کیا size ہوگا جی یہ 16 by 16 کا ہے نا تو اسے کہتے ہیں this is called a cell 16 by 16 region کو 8 by 8 size کا جو میرا block ہے اسے کہتے ہیں cell یعنی ایک block اندر کتنے cell ہیں جی ایک block اندر کتنے cell ہیں 4 ٹھیک ہے اور block size کتنا ہے میں اگر block بات کروں تو block size کتنا ہے 16 by 16 اب آپ نے ہر cell کو اس والے case کے اندر یہ cell ہے اب آپ نے ہر cell کے لیے ایک histogram compute کرنا ہے ہر cell کے لیے chy اب میں آپ دکھاتا ہوں جو انہوں نے اپنے paper بتایا انہوں نے کہا ہم نے نائن بین کا ہسٹوگرام بنائے یعنی کیسے کرنا ہے compute orientation of histogram of e cell کیسے کرنا ہے کہ 9 بین کا ہسٹوگرام بنانا ہے اور اس کے اندر کیا کرنا ہے یہ جو اس region کے اندر اس والے region کے اندر جس ہم نے cell کہا 8 by 8 کے جو ہے square ہے اس کے اندر magnitude آپ نے پہلے اس cell کے اندر دو چیزیں آپ نے دیکھ ہے ایک ہر pixel کی اس 8 by 8 region کے اندر ٹھیک ہے 8 by 8 mean 64 جو pixels ہیں ہر pixel کا آپ نے دو information دیکھ رہی ایک اس کی orientation کیا ہے اور دوسرا اس pixel کی magnitude value کیا ہے strength کیا ہے اور ان دو information کو use کر کے آپ نے کیا بنانا ہے 9 bin کا histogram بنانا ہے یہ 9 bin کا histogram کیسے بنتا ہے یہ ابھی دو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بات سمجھا کی 3 step کی ہم نے بات کی ہے پہلی بات کیا ہے کسی بھی pixel کے لیے اس کے اردگر دیکھ 16 by 16 size کا block define کریں اور اس کے بعد دوسرا step کیا ہے اس block کو آپ مزید 4 sub blocks اندر divide کریں اور ہر sub block کو ہم نے کہتے وہ cell ہے جس کا size کیا ہے 8 by 8 اس کے بعد تیسر سب کیا ہے اب ہر cell کا آپ نے orientation histogram جو وہ compute کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ compute اس کو compute کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو 2 information چاہی کیا information چاہی ایک کی آپ orientation چاہی ہے اور دوسرا magnitude چاہی اس کو آپ نے use کرنا کیسے use کرنا ہے میں اب انشاءاللہ تھوڑی دے تک آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا step کیا ہے چوتھا step یہ ہے اب یہ ہمارے اس block اندر دیکھیں درہ اس block اندر کتنے cell ہے 4 تو آپ نے کیا کرنا ہے 4 کے 4 cell کے اندر جو ایک histogram بنا ہوگا اس کو کیا کرنا ہے آپ نے concatenate کر دیا ایسا کرنے سے کیا ہوگا ایک بڑا گرکٹر مان دیکھیں دیکھیں ہر cell کیا کر رہا یہ cell ہے جس کے اندر جس کے اندر 8 by 8 region ہے اس کے لئے بنایا آپ نے ایک 9 bin کا histogram histogram آپ orientation یہ بنایا آپ شاہر میں بتا سکتا اس کا size کتنا ہوگا ایک cell کے لئے جو histogram بنائیں گے اس کا size کتنا ہوگا یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ نا یہ histogram is just like a vector جس کے اندر بسی لئے کیا ہے دیکھیں اس کا index کیا بتا رہا ہے index کے بسی کے لئے کیا ہوگا یہ پہلا index ہے پہلا bin ہے پہلے bin کے اندر کیا values ہیں میں فار example کہتا ہوں کہ one سے لے 20 تک جتنی بھی value آتی ہیں وہ اس region کے اندر آئیں گے اور اس طرح سے 21 سے لے 40 پکزل کی orientation 10 ٹھیک ہے اس کا مطلب اس bin کے اندر آئے گی اب ہم نے پلاس 1 نہیں کرنا جیسے ہم ہم ہسٹوگرام بناتے ہیں نا intensity value کو use کر کے تو میرے image کے اوپر اس position پہ ان intensity value وہ ہے 255 اس کا مطلب کیا ہے 255 جو bin ہے اس کے اندر 1 جو ہم نے histogram بنائی تھا اس کے اندر histogram of orientation بنائی تھا تو اس کے اندر ہم نے 1 نہیں کیا تھا اس degree کو بلکہ کیا کیا تھا اس location کی جو magnitude value ہے اسے ہم نے add کر دیا بلکل یہی کام یہاں ہم تقریبا کرنا تھوڑا variation کے ساتھ وہ کیسے کرے انشاءاللہ کیا size ہوگا اگر 9 bin ہے اس کا مطلب 9 entries اس کے اندر پڑی ہے اس کے اندر value ہوں گی 0 سے لے 1 20 تک 1 سے لے 20 تک دوسرا جو index ہے دوسرا index جو ہے یہ پہلا index ہو گیا دوسرا index پہ کون سی values ہوں گی 21 سے لے 40 تک and so on سمجھ داری باب تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا size کیا ہو گیا 9 by 1 یہ vector ہے جس کے ساتھ دو information جوڑی ہوئی ہے یہ جو ایک اس کی index position ایک اس کی index position ایک اس index position پہ پڑی ہوئی value index position بتاتی ہے کس طرح کی orientation ہے اور ویلیو بتاتی ہے اس کی magnitude کیا ہے یہ باس مجھا رہی ہے تو یہ بسیکل ہمیں اب شاہ بج آپ نے مجھے بتانا ہے یہ سوال تو بات میں کرنا تھا لیکن میں چاہ رہا ہوں ابھی چلیں اس کا answer فائنڈ کر لیں چلیں یہ ایک block ہے بتائیں گے اس کے اندر جو vector فائنڈ کریں گے دوسرے cell کے اندر اس کا size کیا ہوگا جی 9x1 شاہ بج بالکل ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تھا اس کا vector یہ پہلے block اسی طرح سے یعنی یہ جو vector بنایا ہے ہم نے یہ پہلے block پہلے cell کا ہے اسی طرح سے دوسرے cell کا بھی ایسا ہی ایک vector ہوگا جو 9x1 کا ہوگا اسی طرح سے تیسرے cell کا بھی ایک vector ہوگا جو 9x1 کا ہوگا اور اسی طرح سے چوتھے cell کا بھی ایک ہمارے پاس vector آئے گا جس کا size کیا ہوگا 9x1 اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان سبھی سبھی cell کے جو vector ہیں ان کو آپس میں کیا کرنا ہے concatenate تو ایسا کرنے سے کس size کا vector بان جائے جی شاباش concatenate کریں چاروں کے چاروں cell کے vectors ہیں ان کو vertically not horizontally vertically شاباش کیا size ہو جائے بتا سکتے ہیں شاباش 36 by 1 اس کو پکڑیں اس کے اوپر رکھیں اس کو پکڑیں اس نیچے اس کو پکڑیں اس کے مجھے ایسا کرنے سے مارے پاس یعنی کہ ایک block کے اندر جو ہمارا vector بنے گا feature vector اس کی dimension کیا ہوگی 36 by 1 آپ دیکھیں اس feature vector کے اندر image کی دونے information پڑی ہوئی ہے orientation کی information یہاں index پڑی ہوئی ہے اور اس index کے اندر ہر location پہ orientation corresponding یہاں پہ magnitudes پڑی جو کہ change بھی مجھے بارے میں بتا رہی ہیں اور direction مجھے یہاں سے مل دونوں چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں تو feature vector یعنی یہ ڈس و g descriptor basically کسی بھی pixel کے ڈردی ریجن کے اندر کس direction کے اندر جو intensity change ہو مجھے بتا رہے ٹھیک ہے تو اس سے ہی ہم کسی بھی object کے اندر کسی image کے اندر دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا image ہے یہ کیسے کر کے میں چلا بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے more or less میں نے آپ بتایا جس step کی detail رہتی ہے کہ histogram رامن میں کیسے بنانا یہ میں بھی تھوڑ تک آپ کو دکھاتا ہوں پانچ step ہے جو ہم نے shift کے لئے کیا تھا normalization کا یاد ہے ہم نے illumination invariant بنا دیں آپ اپنے shift illumination invariation کیسے اچھی کی ہے کہ normalize کر دیں آپ جو آپ کا vector بانتا ہے جیسے اس والے case کے اندر یہ میرا vector 36 by 1 کا بنا اس کو normalize کر دیں اور normalize کرنے کے کیا ہے اس divide کر دیں یا اور بھی step آپ کو بتایا تھے نormalize کر دیں اسے یکلیدین distance normal value کے ساتھ یا پھر یہ کرنے کے بعد ایک اور کام کر لیں کیا کریں کہ اس کے اندر ان کو بھی نکال دیں کہ کوئی value بہت بڑی ہے اس point 2 سے map کر دیں clipping کا idea میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے بعد دبارہ سے renormalize کر دیں ایسا جیسے ہی use کر سکتے ہیں یہاں میں نے ایک طریقہ بتایا باقی دوسرے والے ideas میں نے mention نہیں یہاں یہ سارے step almost ہم نے discuss کر لی ہیں اب ان میں سے جو تیسرا step تھا یہ والا تیسرا step جس کے اندر ہم compute orientation histogram بنا رہے تھے ہر cell کا اب وہ ہر cell کے لیے کس طرح سے compute کرنے اب میں اس کو بتانے رہا یہ دیکھیں بڑی ہی توجہ دیکھیں جیسے میں آپ کو سٹارٹ پہ بتا آیا ہوں کہ یہ جن رسرچہ نے انہوں نے اس کو نشری یوز کیا تھا پرسن ڈیٹیکشن کے لیے کسی امج ادھر پرسن ایکنے تو اس وجہ سے جو امج یہاں پہ شو کی ہے تو آپ کو سکویر امج نہیں لگ رہا یعنی ایسا امج جس کی ہائیڈ زیادہ ہے تو اس وجہ سے ایسا امج آپ کو شویر یہاں بھی کیا ہو ہے پہلے دو سٹپ آرڈی پرفارم ہوئے نظر آرہ کون کرنا ٹھیک ہے جیسے آپ کو دکھائی یہ دیکھیں سیل ہے پہلے ایک بلوک ہے اس کے اندر فور سیل ہے پھر ہم ایک بلوک آگے آگے موو کرتے ہیں 50% overlapping ہے اگلا بلوک کہاں پہ دیفائن آپ نے کرنا ہے 50% پکزل آگے مو کر دیں کیا مطلب آٹھ چھوڑ کے آگے مو کرے ٹھیک ہے تو اس طرح سٹائیڈ آپ نے آگے مو کرنا ہے تو آگے جا کے پھر ایک بلوک ڈیفائن کر دیں اور میں بات جسٹ کرنے لگا ہوں یہ جو میرا ایک سیل ہے اس کے لیے اگر ہم نے ہسٹوگرام بنانا ہے تو وہ کیسے بنے گا اسٹوگرام آپ اورینٹیشن بنانا ہے تو وہ یہاں پہ ہم منشن کرنے لگ اچھا اس کو بتانے سے پہلے تھوڑی سی ایک دو باتیں اور یہ یاد ہے یہ کیا شوک کیا ہم نے کوئی بھی مجھ ہے اس کے لیے ہم نے آئی ایکس کیسے فائنڈ کیا ہے آئی وائی کیسے فائنڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو ہم مجھ فائنڈ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہر پکزل کے لیے ہم ہم اورینٹیشن فائنڈ کرنی ہے تو ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہے ہمارے پاس چار امج ہوں تو چار امج بات کر کرو اچھے جی اب آج پھر تیسی سیر 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 جس کے اندر ہم نے ہر سیل کے لیے جو ہے اچھو جی کمپیوٹ کرنا وہ کیسے ہوگا اب ذرا ہم اس کی بات کرنے لگے بڑی تو جو سیر بہت آسان بات ہیں ان آتھر نے اچھو جی آتھر انہوں وہ پتہ کتنی رکھی ہیں وہ نائن رکھی اور جو نمبر آف ڈگری یوز کی نا انہوں نے وہ زیرو سے لے وان ایٹی تر جنرلی تو دیکھیں نا جو ڈگری ہے کسی بھی ایج کی جو اورین اینڈیشن ہے نا وہ تو زیرو سے لے تری سی تک ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا کرتے ہم زیرو سے لے وان ایٹی تر اس طرح سے کر کے کوئی ایج ہے وہ ہوریزنٹل ہے اس دیکشن کے اندر ہے تو ہمیں تو کنسرن ہے ایج ہے اس کی اورینٹیشن کیا ہے دیکشن کی دونوں کو یہاں زیرو پہ میپ کر رہی ہے یعنی یہ زیرو اور وان یہ میپ ہو گئی اس طرح سے نائنٹی جیسے نائنٹی ہے نائنٹی کی دیکشن سیم ہے نائنٹی کی اور دیکشن ایک تو بات انہوں نے یہ کس ہے اس کا مطلب کیا ہوا نمبر جو ڈگریز ہیں وہ کتنی ہوگئی زیرو سے نائنٹی اور اس کو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیوائیڈ کرنے لگے ہیں نائن بین کے اندر ٹھیک ہے تو ہر بین کے اندر کتنی نمبر آئی گی کتنی ڈگری آئیں گی کیا رینج آئی آئیں گی یعنی کیا مطلب 180 ہوگی نا ٹوٹل رینج ہماری تو اسے نائن بین کے اندر ڈیوائیڈ کرنا تو کیا آنسر آگیا جی 20 اس کا مطلب ہے ہر ایک بین کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک بین ہے اس کے اندر جو نمبر آئی آئیں گی وہ کتنی آئیں گی 20 یعنی کیا مطلب اس والی بین کے اندر 0 سے لے 20 تک value آئیں یا 1 سے لے اگر میں 0 کو اس سے میں اپ کرتا ہوں تو اس کو لکھ دیتا ہوں 1 سے اور اسی طرح سے یہ جو دوسری بین ہے اس کے اندر کیا value آئیں گی جی 21 سے لے کے 40 تل and so on ٹھیک ہے یہ باس میں